پیارے بچوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر؟ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے تیسری جماعت کی اردو اور اردو میں آج ہمارا سبق ہے میجر عزیز بھٹی شہید تو بچوں کے آپ کو معلوم ہے کہ میجر عزیز بھٹی شہید کون تھے اور انہوں نے کون سی جنگ لڑی اور ان کو کون سے اعزازاز سے نوازا گیا تو آئیے اس سبق میں ہم آپ کو بتاتے ہیں عزیز احمد جن کو دنیا میجر عزیز بھٹی کے نام سے جانتی ہے عزیز بھٹی چھے اگست انیس سو اٹھائیس کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام ماسٹر عبداللہ بھٹی اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا آپ کے والدین تقسیم ہنس سے پہلے ہی زلہ گجرات کے گاؤں لادیا میں رہائش فزیر ہو گئے آپ کا تعلق ایک دینی گھر آنے سے تھا آپ انیس سو بیالیس میں دسویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد وطن واپس آئے عزیز بھٹی ایک محبے وطن اور بہادر انسان تھے آپ کو بہت سی بین الاقوامی زبانوں پر عبور حاصل تھا انیس سو سنتالیس میں آپ نے پاک فوج کی ملازمت کے لئے درخواست دی اور آپ نے اکترس جنوری انیس سو اٹالیس کو پاکستانی فوج میں بطور تیارہ باز اپنی ملازمت کا آغاز کیا آپ نے بہت سے فوجی اداروں سے تربیت حاصل کی اور ترقی کرتے کرتے میجر بن گئے پھر انیس سو اننچاس میں فوج کی طرف سے آلہ تربیت کے لئے کینیڈا پھیج دیئے گئے وہاں دوران تربیت ہی اپنی بہترین صلاحیتوں کے باعث آپ کو وطیر اعظم پاکستان جناب لیاقت علی خان نے تمغہ انسانیت اور اعزاز شمشیر سے نوازا اسی دوران آپ رشتہ اززواج میں منسلک ہوئے آپ کے چھے بچے ہیں جن میں چار لڑکے اور دو لڑکیاں شامل ہیں کینیڈا سے دربیت حاصل کرنے کے بعد آپ وطن واپس آئے انیس سو پچاس میں آپ کو پاک فوج کی طرف سے ہزاروں جوانوں کا دستہ سونپ دیا گیا کچھ عرصے بعد آپ کو کسی ضروری کام سے اپنے ساتھیوں کے حمراہ ایک فوجی ٹرک میں لاہور بھیجا گیا راستے میں یہ ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا عزیز بھٹی کی ریڑ کی ہٹی ٹوٹ گئی اس کے علاوہ بہت سی چوٹیں آئیں تین ماہ کے علاج کے بعد آپ مکمل صحتیاب ہو گئے 6 ستمبر 1965 کو پاکستان پر بھارت نے بلا جواز حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے فوجی دستے کو لاہور کے قریب برکی باریاں میں تائینات کر دیا گیا انہوں نے ایک دستہ بی آر بی کنال کے دوسرے کنارے پر متعین کیا عزیز بھٹی نے دستے کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا میجر عزیز بھٹی نے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے سامنے سی سا پلائی دیوار بن گئے آپ لگتار پانچ دن اور پانچ راتیں بغیر کسی آرام کے بھارتی گولوں کا سامنا کرتے رہے جہاں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر کامیابی کے ساتھ بی آر بی کنال کا دفاع کیا 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن مزید فوج کے ساتھ حملہ آور ہو گیا آپ نے دشمنوں کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی جس اگر پر کھڑے ہو کر وہ جوانوں کے قیادت کر رہے تھے وہ براہ راست دشمن کے نشانے کی زد میں تھی لیکن وہ بغیر کسی خوف و گھبراہت کے دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا جواب دے رہے تھے 11 ستمبر 1965 کو دوران جنگ ایک بھارتی ٹینک کا گولہ سینے پر لگنے سے آپ مہاز جنگ پر ہی شہیر ہو گئے ان کی میت ان کے گھر لادیاں پہنچا دی گئیں جہاں ان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخواہ کر دیا گیا شہادت سے ایک دن پہلے آپ کو افسر نے آرام کا مشورہ دیا اور آپ کی جگہ دوسرے افسر کو تائینات کرنے کا حکم کرنے کا کہا مگر آپ کا جذبہ اور حوصلہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اتنا تھا کہ آپ نے جواب میں کہا میں واپس جب تک نہیں آوں گا جب تک میں اپنے خون کا آخری قطرہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے نہ بہا دوں آپ نے جس بہادری اور بےمثال جرت کا مظاہرہ کیا اس پر آپ کو حکومت پاکستان نے ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا چھے ستمبر کو ہر سال پاکستان میں یوم دفعہ اس ہی جنگ کی یاد میں منایا جاتا ہے تو بچو آج آپ نے سبق میجے عزیز بھٹی شہید پڑا امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ اس سبق کی بلند خانی کریں اور ٹائٹل صفحہ اپنی کاپی میں بنائیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ